فضل کلام اللہی علی سائر کلام دنیا کائنات کے ہر کتاب ہر کلام پر ہر تحریر پر یہ اللہ کی کتاب کی اور اللہ کی کلام کی خصوصیت اور فضیلت وہ ہے اور فوقیت یہ ہے جیسے اللہ کی ذات کی فضیلت اور فوقیت ساری مخلوقات کے اوپر ہے ایسے اللہ کی کلام کی فوقیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تنقضی عجائبہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے ولا يخلق عن کثرت الرد اور کبھی یہ پرانا نہیں ہو سکتا پڑھ پڑھ کے کتابیں پرانی ہو جاتی کتنی کے دفعہ پڑھے میں آتی ایک دفعہ پڑھے دو دفعہ پڑھے کتاب اپنی تاثیر کھو دیتی لیکن یہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا یہ اس کرام کی خصوصیات بے شمار خصوصیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حسن کے حوالے سے آپ کے شمائل کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حسن کے اوپر بے شمار کتابیں لکھی گئے شمائل ترمزی جو امام ترمزی نے مرتب کی شمائل النبی وہ سب سے زیادہ مشہور ہوئی تھا لوگوں نے لکھا اور قیامت تک لکھا جاتا رہے گا جیسے اللہ کے قرآن کے اجائبات ختم نہیں ہوتے ایسے ہی صاحبِ قرآن کے اجائبات ختم نہیں ہوتے جیسے اللہ کے کلام کی فوقیت تمام مخلوقات کے کلاموں کے اوپر ہے اللہ کی ذات کی طرح ایسے ہی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیل و فوقیت آپ کی فضیلت و فوقیت تمام انبیاء کے اوپر اور تمام مخلوقات کے اوپر کہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بزرگ ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فرما دیں وہ قانون بن جاتا آپ اپنا لعاب لگا دیں وہ شفا بن جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو ہاتھ لگا دیں وہ شفا بن جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایسی اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی پانی میں انگلیاں ڈال دیں تو وہ ساری جماعت کو پانی پورا آ جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کے پیالے میں سے خود ذرا سا نوش فرما کے دوسروں کو دے دیں تو وہ ساری جماعت پی جاتی ہے اور وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس میں اللہ نے بے شمار برکات رکھی لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے کا آپ کے اس دنیا میں ورودِ مسعود کا آپ کی بے صد کا مقصد یہ نہیں تھا بات ذہن میں رکھیں قرآن نادل ہوا بے شمار برکات بے شمار خصوصیات اللہ کا کلام دیں اس کو پڑھ کے پھوکیں اس کو صرف پڑھ دیں اس کو صرف سن لیں لَحَدْ لَكُمْ تُرْحَمُونَ تمہارے اوپر رحمتیں ہو جائیں صرف سن لینے سے اس کو کوئی پڑھے یہ خیر و برکت کا باعث ہے یہ رکیہ بھی ہے اس سے دم ہو جاتا ہے اس سے بیماریاں دور ہو جاتا ہے یہ علوم کا خزانہ ہے اس کے اندر بہت سارے دانش کے نکتے ہیں اس کے اندر نفسیات کی بنیادیں اس کے اندر ساری دنیا کائنات کے جتنے علوم آج تک ایکسپلور ہوئے ہیں یا قیامت تک ایکسپلور ہوں گے ان سب کی بنیادیں قرآن میں ہیں لیکن قرآن کا مقصد نظور یہ نہیں ہے قرآن اس لئے نادل نہیں ہوا پھر قرآن کا ایک حرف پڑھیں تو دس لیکیاں ملتی ایک حرف سے دس لیکیاں ملتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کر کے بیان فرمایا الف لام میم پڑھنے سے دس لیکیاں نہیں ملتی فرمایا الف الگ حرف ہے لام الگ ہے میم الگ ہے الف لام میم کہنے سے دس لیکیاں نہیں ملتی تیس ملتی لیکن یہ قرآن کا مقصد نظور نہیں ہے قرآن پڑھ کے کوئی بہت بڑا عالم بن جائے دنیا میں اس کے علم کا شہرہ ہو جائے اس لئے کہ قرآن عزبتوں کی کتاب ہے جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے یہ اس کو عظیم بنا دیتا ہے جو اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ عظیم ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہو جو اس کو پڑھنے پڑھانے پر لگا ہے وہ تم سب میں سے بہترین شخصیت دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ